اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی اور سچی کہانی کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر سٹوری کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف تو ہماری سٹوری کا نام ہے طلاق کے بعد جس کی چوتھے کیست آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں امی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا امی کا چہرہ بوجھ گیا تھا میں نے امی کو تسلی دی کہ کرنے دو لوگوں کو باتیں ان کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے ہم نے خود اپنا اچھا برا سوچنا ہے نہ کہ لوگوں نے قسمت میں ہوا تو اس سے اچھی جگہ ملے گی میری جان سے پیاری باجی کو میں نے باجی کے گال پر تھپکی دی امی نے کہا ہاں بیٹا تم نے صحیح کہا پھر میں نے سب کے سامنے باجی کو ماتھے پر بوسا دیا تاکہ وہ سمجھے کہ بہن بھائی کا پیار ہے میں نے بھاوی سے کہا منہ کدھر ہے اس نے کہا ابھی اس کو سلایا ہے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آگیا اور بیٹ پر لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد امی کی آواز آئی مائرہ سے کہنے رہی تھی کہ بیٹا میں سارے کے ساتھ تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں ان کی طبیعت پچھلے دنوں خراب تھی سارے سے مل کر خوش ہو جائیں گی نہیں امی آپ مائرہ کے ساتھ چلی جائیں میں پھر کبھی جا کر مل آؤں گی ابھی وہ میرے حالات پوچھنے بیٹ جائیں گی امی نے کہا چھیک ہے تم آرام کر لو میں جلدی واپس آ جاؤں گی تھوڑی دیر بعد باجی میرے کمرے آئیں آئیں اور میں دیکھا دیکھ کے اٹھ کے بیٹ گیا اور آ کر میرے ساتھ جڑ کر بیٹ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور مسکرائی کر کہنے لگی تم نے آج مجھے جیت لیا ہے اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے ہونٹوں پر کس کرنے لگی میں نے بھی اس کا مضبوطی سے پکڑا اور اس کے ہونٹ چوسنے لگا وہ بڑی شدت سے مجھے کس کر رہی تھی کس کرتے کرتے میں بیٹ سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور اس کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا اب میں نے دونوں ہاتھ اس کے کمر پر ڈال کر اپنی طرف جھٹکہ دے کر بھینچ لیا جس سے ہم دونوں کا جسم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا اور اس کا سینہ میرے سینے میں چپنے لگا اس کو اور مستی چڑ گئی اور میں تو مزے سے پاگل ہونے لگا میں نے اس کو بیٹ پر گرایا اور میں اس کے اوپر لٹنے لگا کہ اس نے مجھے دھکا دے کر دوسری طرف گرایا اور سرگوشی میں مسکرا کر بولی تھوڑا صبر سے کام لو میری جان ابھی بھابی باہر کام کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ چوپٹ ہو جائے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی میں نے بھی ہلکی آواز میں کہا مجھے سبر نہیں ہو رہا میری حالت دیکھ کر ہنس پڑی پھر مینخیز انداز میں سرگوشی کی سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے مجھے دیکھو میں ڈیٹھ سال سے سبر کر رہی تھی مجھے انداز سے سے زیادہ میٹھا پھل مل گیا اب تم بھی سبر کرو تمہیں بھی زیادہ میٹھا پھل ملے گا اور مجھے حیران چھوڑ کر باہر نکل گئی میں اس کی مینخیز بات پر غور کرنے لگا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا واقعی باجی کی بات صحیح تھی کیونکہ باجی جیسے ہی باہر نکلی بھابی کی آواز آئی میں تمہاری طرف آ رہی تھی پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگی اور امی بھی جلدی واپس آ گئی میں دل ہی دل میں باجی کے حاضر دماغی کی دعا دینے لگا کیونکہ باجی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی میرے دماغ کا فیوز تو اڑ گیا تھا میں باہر دوستوں سے ملنے چلا گیا دوپہر کو واپس گھر آ گیا کھانا کھا کے لیٹ گیا اثر کے وقت مائرہ نے آ کر جگھایا میں نے دیکھا کہ مائرہ نے جان بوچھ کر دوپٹہ سینہ ڈھلکا دیا جیسے جھکتے وقت دوپٹہ کھل جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا جھک گئی تھی اور سینے کے اُبھار پورے آب و تاب کے جلوہ فروز تھے اٹھئے نہ بھائی جان وہ بڑے لات سے بولی باہر چائے پر تمہارا سب انتظار کر رہے ہیں اور مجھ پر اپنے بدن کی بجلی گلا کر مٹک مٹک کے باہر چلے گئی نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر اس پر گئی اور مجھے مدہوش کر گئی جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا میں نے گھبرا کر نظریں اس سے ہٹائیں وہ مسکرا کر چلے گئی کسی نے سچ کہا ہے لڑکی کو پٹانے کے لیے ذرا سی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی سی توجہ کی بس لڑکی فوراں پٹ جاتی ہے میں نے مائرہ کی تعریف تو نہیں کی تھی البتہ تھوڑی سی توجہ دی وہ پٹنے کو تیار ہو گئی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بچ گئی باجی تو پھر بھی میچور تھی خود کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھال سکتی تھی لیکن مائرہ اس کے آگے میرے ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا میرا مائرہ کے ساتھ ایسا ویسا کرنے کا قطن کوئی خیال نہیں تھا لیکن یہ نظریں اس کی ایسی حرکت پر باجی سے اٹھ کے واشروم میں ہاتھ مو دھو کے باہر آیا برامدے میں سب بیٹھے تھے خلافے تو اکہ لالا بھی آج جوٹی سے جلدی گھر آگے تھے بیٹھ کے چائے پی اس کے بعد سب ادھر ادھر ہو گئے امی اپنے کمرے میں چلی گئی صرف باجی میرے ساتھ بیٹھی رہ گئی کیونکہ اس کی گود میں منہ بیٹھا تھا میں باجی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گیا میں نے منہ کو باجی کی گود سے اٹھایا اٹھاتے ہوئے میں نے اس کی چھاتی پر چٹکی بھری وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی میں منہ کو پیار کرنے لگا تب باجی نے دھیمی آواز میں کہا کوئی پلان بنا کے نہیں کہ کیسے موقع نکالنا ہے میں نے کہا ہاں بنایا ہے آج شام سے اس پر عمل درامد شروع کروں گا وہ کیا باجی نے دلچسپی سے پوچھا میں نے کہا یہ سرپرائز ہے میں آج شام کو دوں گا باجی مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں بھی تمہیں سرپرائز دوں گی جب ہم دونوں کو اتمنان سے ملنے کا موقع ملے گا اچھا میں نے بھی مسکرا کر کہا اور اس پر اس سے موبائل مانگا اور کہا کہ آنٹی سے بات کر کے آپ کا معاملہ سلجھا دوں باجی نے کہا اس میں بیلس نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں جلوا دوں گا اور موبائل لے کے باہر آیا دکان سے کارڈ لوڈ کیا آنٹی کا نمبر ملایا رابطہ قائم ہوتے ہی میری عزیزہ جان فائزہ کی آواز کانوں میں پڑی تھوڑی دیر گلے شکوے کرنے کے بعد میں نے کہا میری جان ذرا آنٹی سے بات کروانا آنٹی کو میں نے سب صورتحال بتا دی کہ میں نے امی ابو کو قائل کر لیا ہے کہ باجی کو تھوڑا لینا ہے بہتر ہوگا آنٹی خوش ہو گئی کہنے لگے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کو طلاق مل چکی ہے میں نے کہا نہیں اس طرح بتانے سے امی ابو شوق لگتا پہلے میں ان کو منٹلی اس بات کے لیے تیار کیا تو آنٹی نے مجھے شاہ باش تھی پھر میں نے آنٹی سے کہا کہ ان سے تحریری طلاق نامہ لینے کے لیے میں کل آ رہا ہوں لیکن آنٹی نے مجھے منع کر دیا کہ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں میں اپنے بھائی سے کہوں گی وہ لے آئے گا میں نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا تو آنٹی نے پیار بھرے لہجہ میں ڈانٹ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں اور شائرہ سے بات کرانے کے لیے کہا میں اس دوران چلتے چلتے گھر پہنچ گیا میں نے باجی کو آواز دی وہ امی کے کمرے سے باہر آئیں انٹی کا فون ہے میں نے اس کو موبائل پکڑایا اور گھر سے نکل کر بزار چلا گیا اور وہاں لڈو لڈو گیم کے بڑے سائز کا کارڈ خرید کر گھر آ گیا اور سب سے چھپا کر اپنے کمرے میں آ گیا جو کہ کسی زمانے میں ہم سب بہن بھائیوں کا تھا جب ابو چھٹی پر گھر آتے تو امی ابو کے ساتھ ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاتی پھر ابو نے ساتھ میں دوسرا پورشن بنوایا تو لالہ کی شادی اس میں ہوئی پھر جب باجی کی شادی ہوئی تو میں اور مائرہ کمرے میں اکیلے رہ گئے لیکن جیسے ہی ابو چھٹی ختم ہونے پر واپس سو دیا لوٹ کے امی مائرہ کو اپنے ساتھ سلانے لگیں اور اب باجی کی پہلی رات امی کے کمرے میں گزری اس لئے باجی کو اپنے کمرے میں لے آنے کے لئے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا رات کا کھانا ہم سب نے امی کے کمرے میں کھایا کھانے کے بعد لالہ تو اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا میں نے باجی کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کر بلند آواز سے کہا آپ سب لوگوں کے لئے میں ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں جو کہ میرے کمرے میں ہے میں جس نے دیکھنا ہے وہ آ جائے امی سن کر مسکرائی اور کہنے لگی میں بھی دیکھوں میں نے کہا نہیں وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے بھابی سمیت سب میرے ساتھ اٹھ کے کمرے میں آ گئے میرے کمرے میں بلکہ سب کمروں میں کارپٹ بچھا ہوا ہے میں نے ذرا ان کا تجسس بڑھانے کے لئے کہا بوجو تو جانے تو بھابی بے اختیار کہنے لگی تو اب بتا بھی دو میں نے چھٹ سے اپنے بیٹ کے میٹرس کے نیچے سے لڈو کھینچ کر باہی نکالی سب کے موزے نکلا واو اور ماہرہ کہنے لگی واو بڑا عرصہ ہو گیا ہے لڈو کھیلے ہوئے بابی نے برا سا مو بنا کر کہا یہ سرپرائز ہے اس کو تم ہم بچپن سے کھیلتے آئے ہیں لیکن باجے نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا اوپر کر کے اور ہاتھ کو جھٹکا دے کر خوشی سے کہا ویلڈن بھائی یہ واقعی سرپرائز ہے اور میری طرف دیکھ کے میں نے خیز انداز مسکرا دی وہ میرا پلان سمجھ گئی خیر ہم لڈو کھیلنے بیٹھ گئے ماہرہ نے بابی کو جبکہ باجی نے مجھے اپنا ساتھی چھلنیا ابھی بھی یہ دیکھنے کے لیے ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پہلا راؤنڈ ہم نے جیت لیا دوسرا راؤنڈ بھائی اور میرا نے جیتا کھیلنے کے دوران ہمارے دوران درمیان خوب نوک چوک خود چلتی رہی سب نے بہت انجوائے کیا تب امی نے اٹھتے ہوئے کہا چلو بچو رات کافی ہو گئی ہے سو جاؤ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے ساڑھے دس بچ چکے تھے میرا اور بھائی تو نکل گئے لیکن پاجی بیٹھی رہی امی نے کہا چلو سائرہ بیٹی سونا نہیں ہے کیا امی آپ جائے میں بھائی کے ساتھ ایک اور گیم کھیل کے آتی ہوں امی چلی گئی میں نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور آگے باجی کے سامنے بیٹھ گیا باجی نے آگے جھک کر میرے مجھے ہونٹوں پہ کس کیا اور خوشی سے مسکرا کر دھیمی آواز میں کہنے لگی میں تمہارا پلین اچھی طرح سمجھ گئی ہوں میں نے لڈو کو ایک درف سرکایا اور کھسک کر باجی کے سامنے بیٹھ گیا تو کسی کو شک نہیں ہوگا تو میں نے کہا میری جان میرا پلین تو اس سے بھی گہرا ہے باجی نے اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھلائیں اور حیرت سے پوچھا کیسے میں نے کہا کہ کافی دن اس طرح کرنے کے بعد جب امی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ رات کو دیر تک لڑو کھیلتے رہتے ہیں تو کسی ایک رات کو تو تم یہی سو جانا امی جب پوچھیں گی تو امی سے کہنا کہ راتیر ہو گئی تھی تو میں یہی سو گئی اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد یہی سونا شروع کر دو اور پھر ہمارے پاس موقع ہی موقع ہوگا میں نے تفصیل سے پورا پلین باجی کو سمجھا دیا باجی نے جذبات سے بے اختیار ہو کر بیٹھے بیٹھے مجھے گلے سے لگا لیا واہ کیا شاندار پلین ہے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گی تھوڑی دیر اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے بعد میں نے باجی سے کہا اب تم جاؤ امی تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی آہستہ آہستہ جب امی کا اطباط بن جائے گا تو پھر موجھیں کریں گے تو دوستو کہانی ابھی جاری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ